اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کرسکیں سلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے سٹوڈنٹ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے ایکسرسائیس 2.3 دیکھی تھی جس میں ہم لوگوں نے سکیئر روٹ فائنڈ کیا تھا ہمیں نمبر دیئے گئے تھے جس میں ہم لوگوں نے اس کا سکیئر روٹ فائنڈ کیا تھا ایکسرس 2.4 آج ہم سٹارٹ کریں گے جس میں بھی ہم لوگوں نے سکیئر روٹ ہی فائنڈ کرنا ہے لیکن وہ کیا ہوگا فریکشن ہوں گی ہمارے پاس مطلب نومیلیٹر ڈی نومیلیٹر ایک فریکشن ہوں گی اس میں ہم لوگوں نے اس کا سکیئر روٹ فائنڈ کرنا ہے بائی پرائنڈ فریکشن تو کوسٹن نمبر 1 کی سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی آپ کے سامنے بورڈ پہ فائنڈنگ سکیئر روٹ او دا فولینڈ فریکشن بائی پرائنڈ فریکشن اور اس کا پارٹ 1 ہمارے پاس ہے 49 آور 64 تو پارٹ 1 ہم لوگ سولف کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ لکھتے ہیں سولیوشن اب سب سے پہلے ہم نومیلیٹر کو دیکھیں گے دینڈ نومیلیٹر کی پرائنڈ فیکشن کریں گے اور در اس کا ہم سکیئر روٹ فائنڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم لوگ لکھیں گے 49 اور اس کو پرائنڈ فیکشن سے سولف کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں کہ 49 اس کے اوپر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو 49 وہ 7 پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور کسی نمبر پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا تو یہ کیا جائے گا 7 7s are 49 and 7s are 7 49 ہم لوگوں نے پرائنڈ فیکشن کی اور ہمارے پاس کتنے فیکشنے 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 دو فیکشنے سیون اس کے بعد ہم لوگوں نے دینومیلیٹر دیکھا 64 ہمارے پاس تھا 64 آ رکھا اب ہم لوگوں نے دیکھیں کہ 64 کسی نمبر پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو یہ 2 پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 2 3s are 6 2 2s are 4 2 1s are 2 2 6s are 12 2 8s are 16 2 4s are 8 2 2s are 4 and 2 1s are 2 64 کے بھی ہمارے پاس کتنے پیرز بنا لیے اس میں ہمارے پاس کتنے پیرز آئے ہیں 2 پیرز آئے ہیں کتنے دفعہ 1 2 کا پیر 2 کا پیر 3 مدب 3 کے 2 پیرز 2 کے ہمارے پاس کتنے پیرز آئے ہیں 3 پیرز آئے ہیں اور 49 کے ہمارے پاس کتنے 7 کے 2 پیرز آئے ہیں 7 کا 1 پیر آئے ہیں سوری اب ہم لوگ اس کو فائنڈ کیسے کریں گے ہم لوگ یہاں پہ لکھیں گے 49 over 64 اور اس کے جو ہم لوگ نے فیکٹرز فائنڈ کیا ہے پرائنگ فیکٹریزیشن سے وہ لکھیں گے 49 کے فیکٹرز ہمارے پاس 7 ملکے پیر 7 divided by 64 کے فیکٹرز لکھ لیں گے 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کا سکے روٹ فائنڈ کریں گے سکے روٹ فائنڈ کرنے کے لئے ہم لوگ یہاں پہ لکھیں گے سکے روٹ فائنڈ کریں گے سکے روٹ فائنڈ کریں گے سکے روٹ فائنڈ ہم لوگ لکھیں گے سکے روٹ فائنڈ کریں گے سکے روٹ فائنڈ کریں گے ہم لوگ لکھیں گے اوپر سیون کا سکے روٹ فائنڈ سکے روٹ ہے وہ ان تینہوں پیر کے اوپر ہے تو ہم اس کو علیدہ لیدہ کریں گے تاکہ سکے روٹ کا جو سائن ہے وہ کینسل ہو جائے اب یہ جو سکے روٹ کے ساتھ کینسل ہوا یہ سکے روٹ کے ساتھ اسکے روٹ کے ساتھ یہ سکے روٹ کے ساتھ یہ سکے روٹ کے ساتھ سکر روٹ کیا ہے سیون ڈیوائیڈ بائی ایٹ آیا ہے اس کوسٹن کو اگر ہم ڈائیک دیکھیں تو سیون کا سکر روٹ لے تو سیون آتا ہے اور سکر روٹ لے تو ایٹ آتا ہے یہ چیز اس پاس سے بھی کنفرم ہو جاتی ہے دوسرا ہم لوگوں نے اس میں میتھڈ ڈالان سا پرائنم فیٹریزیزیشن کا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا 49 کے فیکٹرز پرائم فیکٹریزیشن سے صورت کیا then 64 کو صورت کیا 232 سے 64 32 ڈیوائیڈ ہوا 2 پہ 16 آگیا 16 2 پہ ڈیوائیڈ ہوا 8 آگیا 8 ڈیوائیڈ ہوا 4 آگیا 4 2 پہ ڈیوائیڈ ہوا 2 یہ ہمارے پاس فیکٹرز آگئے then ہم نے فریکشن دکھنے کے بعد 49 اور 64 اس کے فیکٹرز دکھ لیا نومیٹر میں اور ڈی نومیٹر میں then ہم نے بہت سائیڈ پہ کیا لے لیا سکیئر روٹ لے لیا کیونکہ ہم نے اس کا سکیئر روٹ ہی فائنڈ کرنا تھا تو سکیئر روٹ میں ہم نے کیا کیا 7 کا سکیئر سکیئر روٹ کے ساتھ کینسل ہوا اور یہ پیر بن گئے 2 کا سکیئر 2 کا سکیئر 2 کا سکیئر تو یہ بھی سکیئر روٹ کے ساتھ کینسل ہو گئے تو 7 ڈیوائیڈ بائی 2 2's are 4 and 4 2's are 8 7 ڈیوائیڈ بائی 8 ہمارا آنسر آ گیا تو اب ہم نیکسٹ پارٹ سوالس پر ستے ہیں اس کا سکیئر سیکنڈ پارٹ میں نے آپ کے سامنے بہت پر لکھ دیا ہے 121 اور 625 جس طریقے سب لوگ نے پارٹ 1 میں پرائم فیکٹرائیزیشن سے کیا تھا سی طریقے سب اس میں کریں گے سب سے پہلے ہم 121 کے فیکٹرز بنا لیتے ہیں 121 اب آپ لوگ دیکھیں 121 11 پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے 11 111 121 111 11 اب ہم 625 کے فیکٹرز بنا لیں گے تو 5 1 0 5 5 2's are 10 and 5 5 0 25 5 2's are 10 5 5 0 25 5 5 25 5 1 0 5 تو 625 کے بھی ہم لوگ نے فیکٹرز بنا لی ہیں اب اس کو ہم فردر سورف کریں گے تو 121 اور 625 5 is equal to اس کے ہم فیکٹرز لکھیں گے 11 multiply by 11 اور یہاں پہ کیا جائے گا 5 multiply 5 multiply 5 5 multiply by 5 اب ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگاں سکیل روٹ فائنڈ کرنا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ بہت سائٹ پہ سکیل لیں گے taking سکیل روٹ on both side تو یہ کیا جائے گا 121 اور 625 is equal to اس کو بھی ہم سکیل روٹ میں لکھیں گے اس کے جو فیکٹرز ہیں 11 multiply by 11 اور 5 multiply 5 multiply by 5 اب اس کو ہم کیا کریں گے denominator denominator کو لائدہ 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 لکھیں گے یہاں جائے گا مارے پاس 11 کا square اور یہاں پہ کیا جائے گا مارے پاس 5 کا square سکیل روٹ سکیل روٹ سکیل روٹ جب ہم سکیل روٹ لیں گے تو وہ بھی 25 آئے گا اس کو لیکن ہم نے solve کسیل کیا prime factorization سے کیا ہے اس کی کوششن کو میں ایک دفعہ اور repeat کروں گی اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے 121 کو prime factorization سے solve کیا مارے پاس فیکٹرز آئے 11 and 11 then 25 کو prime factorization سے solve کی تو مارے پاس factors 5 5 5 and 5 then ہم لوگوں نے بہت سائٹ پہ square root لے لیا تو 11 کا square بن گیا اور یہاں پہ کیا بن گیا 5 کا square اور 5 کا square اوپر کے آگیا مارے پاس square root آگیا تو جی square تھا وہ square root کے ساتھ cancer ہوا 11 divided by 5 5 25 11 25 جو ہے ہمارا part 2 کا answer ہے تو اب ہم next part solve کرتے ہیں تو student question number 3 میں skip کر دیا وہ آپ لوگ خود solve کریں اور practice کریں گے پارٹ 4 میں آپ سامنے board پر رکھ دیا 1 fraction 13 over 36 کو کس طریقے سے solve کریں گے جو denominator ملٹیپلائے کریں گے اور جو answer آئے گا اس میں 13 add کر دیں گے 36 ونز 36 اور 36 میں جب ہم 13 add کریں گے تو ہمارا پاس کیا آئے گا 49 آئے گا اور divided by 36 یہ اس طریقے کہ question ہم اس طریقے solve کرتے denominator کو اس نمبر سے multiply کرتے ہیں جو answer آتا ہے اس میں 13 add کر denominator ملٹ کے denominator آجاتا ہے تو یہاں پہ 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 49 36 آئی ہے اب ہم اس کو solve کریں گے دوسر سے پہلے 49 کریں گے تو یہ آجائے گا 7 7 049 7 07 07 36 کو solve کریں گے تو یہ 6 بنا لیا لیا اب simple ہم لوگ یہاں پہ پہ کر دیں گے یہاں پہ لکھیں گے 49 over 36 is equal to 7 2 multiply 2 3 multiply by 3 اب لوگ سکیئر روٹ فائن کرنا تو لکھیں گے take سکیئر روٹ on both sides تو یہ آجائے گا 49 over 36 is equal to سکیئر روٹ 7 multiply by 7 over 2 multiply 2 multiply 3 multiply by 3 اس کو لکھیں گے 7 کا سکیئر اور اس کو لکھ دیں گے 2 کا سکیئر ملٹی پلائے 3 کا سکیئر تو یہ آجائے گا 7 کا سکیئر آجائے گا یہاں پہ اس کو ملہ درہ درہ کر کے لکھیں گے سکیئر روٹ میں تاکہ سائن کینسل ہو سکیئر 2 کا سکیئر اور 3 کا سکیئر 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 ہو جائیں گے تو آنسر کیا گا 7 over 3 multiply 2 6 ہوتا 7 over 6 ہمارا آنسر آگیا تو آپ لوگ دیکھیں کہ 49 کا سکیئر آتا 7 آتا 36 کا سکیئر آتا 6 آتا دیکھیں اس کو step by step prime factorization method سے solve کیا اسی question کو repeat کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں 36 کو 1 multiply 36 آگیا plus 13 is 49 divided by 36 آگیا 3 and 3 یہ ہمارے پاس factors آگئے then ہم لوگوں نے اس کو لکھ لیا اس form میں then ہم لوگوں نے scale root find جانا تھا take scale root on both side تو جب ہم لوگوں نے scale root اس چیز کا find کرنا تھا ہم لوگوں نے factors کو بھی scale root میں لکھ دیا 7 کا square 2 3 کا square یہ scale cancels ہوا 69 اس fraction کو ہم لوگ solve کریں prime factor ization سے scale root find کریں تو ہم لوگ یہاں پہ لکھ لیتے سب سے پہ 676 کو solve کریں تو 676 کس پہ divide ہوتا ہے 2 پہ divide ہوتا ہے 23006 23006 28016 338 آگیا then 2 پہ ڈیوائید ہوتا ہے 2 2 2 6 12 2 9 18 13 پہ 676 کے factors ہم نے بنا لی ہے اب ہم find کریں 7 29 کے factors 7 29 7 29 کس پہ divide ہوتا ہے تو یہ divide ہوتا ہے 3 پہ 3 2 6 3 4 12 and 3 3 9 7 29 3 پہ divide کرتے تو 243 آتا ہے اب یہ 3 پہ divide 3 8 24 3 1 3 then 3 پہ divide 3 2 6 6 and 3 7 2 1 3 9 2 7 3 3 9 and 3 1 3 7 29 کے بھی ہم لوگ نے factors بنا لیا اب ہم لوگ یہاں پہ لکھیں 6 76 divided by 7 29 is equal to 2 multiply 2 multiply 13 multiply 13 یہ factors آگئے اور 7 29 کی factors وہ لکھ لیں 1 2 3 4 5 6 6 times my pass کیا یہاں پہ 3 ہے 1 2 3 4 5 6 فیکٹرز لکھ لیا ہے اب اس کو ہم لوگ کیا کریں گے اس کو پیر میں کر لیں گے یہ آ جائے گا ٹو کا سکیئر ملٹیپلائی بائی تھرٹین کا سکیئر اس میں ہم لوگ نے سکیئر اور سکیئر روٹ دونوں ڈیفرنس الگ الگ کر لیا ہے اس طرح سے ہم دینومیٹر میں کریں گے تو ایک دو تین پیر روٹ ہمارے پاس بننے تو آ جائے گا تھری کا سکیئر تھری کا سکیئر اور کسکیئر ہم لوگ دیں شیئر سکیئر بنا کے سکیئر کی فارم میں سکیئر نہ لکھوش میں ٹکر ہے اس کو پر اسوڑی سکیئر ورمٹی کو شکر ہیotion سوڑ wo gya یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہوگیا یہ بھی ہو Quan سکیئرہ سکیئروب لاکھ ٹوٹی سکیئر روٹ لیں گے تو کیا آئے گا ٹوٹی سیکس آور ٹوٹی سیون آئے گا تو کوششن نمبر ون ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کا دو لاسٹ پارٹ ہے اس پرینٹ وہ آپ لوگ خود کریں گے تاکہ آپ لوگ کی پریکٹیس ہو سکے وہ لاسٹ پرینٹ آپ لوگ کا ہومورک ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوششن نمبر ٹو سٹرٹ نمبر سٹیٹمنٹ میں نے آپ کا سامنے بہت پریشت یہ سٹیٹمنٹ ہے تمہارے پاس ہے askingہريوٹ آف ولن شہرک شہرکشن بائی دیویزیویوے یہ جو چیز جسی پہلے ہم 2.3 میں ڈسکس کر چکے ہیں یس ملک ملکہ لکھے اپلائی ہو چکے ہیں اب اپلائی کریں گے ایک فریکشن کے اپر اپلائی کریں گے ڈیویویان مہتھڈ ہم لکھے تو ہم نہیں پتا کہ اس ٹھیکی سے کٹے تھے ڈیوائیڈ کرتے سے پیرز بنا کے پرسے پہلا ہم کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں 144 اور اس کو ڈیویویان مہتھڈ سے سول کرتے ہیں تو دیویر میتھڈ جب ہم لوگوں نے کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگ پیر مرانا سٹارٹ کرتے ہیں لیفٹ سے لیکے رائٹ سے لیفٹ و رائٹ تو ہمارے پاس یہاں پہ 144 کی پیر ہمارے پاس کیا بنیں گے ایک 44 بن گیا اور ایک ہمارے پاس سنگل ڈیجٹ رہ گیا 1 تو اب ہم لوگوں نے ایسے نمبر سے اس کو دیوائٹ کرنا ہے کہ اس میں قوشنٹ اور دیویر مرانا دنمبر وہ دونوں سیم ہو اگر ہم 1 1 کرتے ہیں تو 1 آ جائے گا تو جو ٹھیک رہے گا اگر ہم 2 x 2 کرتے ہیں تو 4 آ جائے گا جو 1 سے گریٹر نمبر ہے تو اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے ہم لوگ کنسیڈر کریں گے 1 x 1 کو تو 1-1 کیا ہو گیا 0 ہو گیا جو ہم لکھتے ہی نہیں ہیں اور اگر ہم لوگ جو پورا پیر اس کو ہم نیچے اتار لیں گے کیا آ جائے گا 44 آ جائے گا دن ہم لوگ کیا کرتے تھے جو ڈیویر والا نمبر اور کوشنٹ جو نمبر ہوتا تھا اس دونوں کو ایڈ کرتے تھے 1 plus 1 is equal to 2 اب 2 کے ساتھ ہم نے کوئی ایسا نمبر اٹیچ کر کے ملٹیپلائے کرنا ہے کہ جس سے ہمارے پاس کیا آ جائے 44 آ جائے یا 44 سے smaller نمبر آ جائے جو نمبر ہم اٹیچ کریں گے 2 کے ساتھ وہی نمبر ہم ملٹیپلائے بھی کریں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2 کے ساتھ اگر ہم 1 ملٹیپلائے کرتے ہیں تو کیا جائے گا 1 آ جائے گا اگر ہم 2 کے ساتھ 2 لگا کے ملٹیپلائے کرتے ہیں 2 two zero four two zero four تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا 44 آ گیا تو ہم اس نمبر کو کنسیدر کریں گے 2 کے ساتھ ہم یہاں پہ بھی 2 لگائیں گے اور ادھر بھی 2 لگائیں گے تو یہ کیا جائے گا ہمارے پاس 44 آ جائے گا اور 44 ماینس کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آگیا اس کا انصار 12 آگیا اب اسی طریقے سے ہم لگ 225 کو solve کریں گے 225 اسی طریقے سے ہم لگ پیر بنائیں گے 25 کا پیر بن گیا اور 2 کا پیر بن گیا اب ہم اس کو divide کریں گے اگر 1 multiply کریں گے 1 multiply 1 is equal to 1 آ جائے گا 2 2 کریں گے تو 4 آ جائے گا جو 2 سے greater number ہے اس لئے ہم 1 ساتھ اس کو کریں گے 1 multiply 1 1 2 minus 1 is equal to 1 آ جائے گا اب آپ لوگ دیکھیں 25 ہمارے پاس next number ہے جو 25 ہے یہ پیر ہم لوگ نیچے اتار لیں گے تو وہاں پاس کیا بن جائے گا 125 بن جائے گا 1 plus 1 is equal to 2 اب 2 کے ساتھ کوئی ایسا number attach کر کے multiply کرنا ہے جس سے ہمارے پاس کیا جائے 125 آ جائے یا اس سے کوئی smaller number آ جائے تو اب ہم multiply کرتے ہیں 2 کے ساتھ اگر ہم 2 لگاتے ہیں تو یہ کیا جائے گا 44 آ جائے گا 2 کے ساتھ اگر ہم 5 لگاتے ہیں تو یہ کیا جائے گا 125 آ جائے گا تو اب ہم 2 کے ساتھ 5 لگائیں گے کیونکہ ہمارے پاس 125 ہی ہمیں given ہے تو یہ آ جائے گا 125 125 میں سے 125 minus k تو کیا آ گیا 0 آ گیا تو 144 اور 225 جنہوں کو ہم لوگاں individual method سے solve کر لیا ہے اب ہم لوگ لکھیں گے اس کا square root مطلب جو ہم لوگوں نے find کرنا ہے تو اس کو ہم لوگوں کو لکھیں گے secure root ہم لوگوں نے find کرنا ہے 144 over 225 کا تو ہمارے پاس اس کا answer کیا ہے 12 over 15 12 divided by 15 اس کا ہمارے پاس answer آیا ہے اب آپ لوگ دیکھیں کہ 12 over 15 دونوں divide ہو رہے ہیں 3 پہ 3, 4, 12 and 3, 5, 15 تو 4 over 5 جو ہے وہ ہمارا answer ہے question number 1 کا اسی question کو میں ایک دفعہ repeat کروں گی تاکہ آپ لوگ وہ سمجھ میں آ جائے ہم لوگوں نے کہا 144 اور 225 کو ہم لوگوں نے solve کے division method سے اس کا square root find کرنے کے لیے ہم لوگوں نے پہلے بات تھی discuss کر چکے ہیں کہ division method سے جب ہم لوگ solve کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کے pair بنا لیتے ہیں start pair کرتے ہیں left to right تو 44 ایک pair بن گیا اور ایک ہمارے پاس single digit رہ گیا 1 رہ گیا اب ہم لوگوں نے جس چیز سے multiply کرنا ہے وہ دونوں مطلب quotient و division والا جو number ہے وہ دونوں same ہونا چاہیے 1 ہو گیا 1 میں سے 1 نکالا 0 اور 44 ہم نے next pair جو تھا وہ نہیں چوت آئے لیا اب 1 plus 1 is equals to 2 2 کے ساتھ ہم نے کوئی ایسا digit attach کر کے multiply کرنا تھا جس سے ہمارے پاس آجے 144 یا اسے smaller number آجے تو ہم لوگوں نے 1 لگایا تو وہ ہمارے پاس smaller number تھا ہم لوگوں نے 2 لگایا تو ہمارے پاس exact number آگیا 44 اور آنسر ہمارے پاس کیا آگیا اس کا 144 کا آنسر کیا ہے 12 آیا دن اسی طرح سے ہم لوگوں نے 225 quid weird method solve کیا تو ہمارے پاس آنسر آیا 15 تو اس کا square root ہمارے پاس کیا ہے 12 over 15 آگیا ابھی 12 over 15 دونوں 3 پر divide ہو رہے تھے تو کینسل ہوگا 4 over 5 تھے تھا ہمارا آنسر آگیا part 1 کا تو student مجھے امید ہے آپ لوگوں part 1 کی سمجھ میں آگئی ہوگی اب ہم next part کی طرف move کرتے ہیں تو student part 2 میں نے skip کر دیا وہ آپ خود کریں گے as a practice اور homework تاکہ آپ لوگ کی زیادہ سے زیادہ practice ہو سکے تو part number 3 میں نے آپ کے سامنے board پر دیا ہے 784 over 841 اس کو ہم لوگ ڈویر method سے solve کریں گے سب سے پہلے ہم نومیٹر دیکھتے ہیں 784 اس کو ہم solve کرتے ہیں اس کے ہم نے pair بنائے تو اب آپ لوگ دیکھیں 7 ہمارے پاس یہاں پہ ڈجیٹ ہے اگر ہم کرتے ہیں 2 2004 تو اس کے بعد اگر ہم کرتے ہیں 3 3 9 9 اگر ہم کریں گے تو 7 سے greater ہو جائے گا اس لئے 2 کو consider کریں گے 2 2 4 7 minus 4 is equal to 3 اور یہاں پہ کیا گیا 84 آ گیا 2 plus 2 is equal to 4 4 کے ساتھ کوئی ایسا ڈجیٹ اٹیچ کر کے ملٹی پیئر کرنا ہے جس سے ہمارے پاس آجائے 384 یا اس سے کوئی بھی smaller نمبر آجائے تب ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں 4 کے ساتھ 5 لگاتے ہیں تو یہاں جائے گا ملٹی 5 اگر ہم 45 کے ساتھ 8 لگاتے ہیں ہم باری باری ساتھ نمبر لگائیں گے یہاں پہ اگر ہم 4 کے ساتھ یہاں پہ 8 لگاتے ہیں تو یہاں جائے 8 8 64 384 تو یہ ہم پاس exact 384 نمبر آجائے گا اگر ہم 4 کے ساتھ 8 لگائیں گے اور ملٹی پائے کریں گے تو ہم لوگ اس والے جو نمبر اس کو کنسیڈر کریں گے 4 ساتھ ادھر بھی 8 لگایا اور یہاں پہ کیا آجائے گا 384 آجائے اور یہ آنسر کیا آگے ہاں پاس 0 تو جب ہم 784 کو ڈویر method solve کریں گے اس کا square root کیا آئے 28 آئے گا اب 841 کو consider کرتے ہیں یہاں پہ denominator میں اس کے پیر بنا لیے اب ہی طریقے سے اس کو بھی ہم لوگ divide کریں گے تو اگر ہم 339 کرتے ہیں تو 8 سے greater ہو جائے گا اس لئے ہم یہاں پہ 2 کریں 2 2 0 4 8 minus 4 is equal to 4 and next پہ ہم land 2 plus 2 is equal to 4 4 4 ساتھ کو ہم ایسا digit multiply کرنا ہے جس سے ہمارے پاس 4 41 آ جائے تو اگر جب 4 کے ساتھ 384 آیا تھا 384 چاہیے ہم لوگ یہاں پہ 9 نمبر لگتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجائے 81 8 carry 9 36 36 8 is equal to 4 40 تو یہ ہمارے پاس 9 digit لگائیں گے تو ہمارے پاس 9 digit 441 آجائے گا یہاں پہ 9 لگائیں گے اور یہاں پہ 9 لگائیں گے 441 اور یہ 0 بچ جائے گا تو ہم لوگ 784 کی بھی fraction کی devian method سے اور 8 41 کی بھی کی ہمارے پاس 29 آیا تب لوگ یہاں پہ ہم answer لکھیں گے ہم لوگ find کرنا تھا 7 84 square divided by 8 41 کا تو اس کا answer ہمارے پاس کیا آیا 28 over 29 یہ ہمارا answer ہے اسی کو میں ایک دفع اور repeat کروں گی تاکہ آپ لوگ کو صحیح سمجھ میں آجائے ہمارے پاس number تھا given fraction 784 over 8 41 سم سے پہلے ہم نومی نومی نیٹر کو solve کیا ہم پیر بنائے اس کی devian method solve کیا 22004 آگیا 33009 کرتے تو 7 سے greater ہو جاتا نیٹر سکتے ہم لوگوں نے 7 سے smaller نمبر لے 22004 7 minus 4 is equal to 3 ہو گیا 84 ہم devian method سکھتے پورا پیر نیچے آئے گا ہم single ڈیجی ڈیجن نہیں لے سکتے 34 ڈیجی ہم ہم لے لندکیا 384 2 ڈیجی 4 состав joe ڈیجی پیار m ڈیجی 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 ڈی 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 ہمارے پاس کیا بن گیا 441 بن گیا 2 plus 2 is equal to 4 4 کے ساتھ ہم نے ایسا digit لگا کے ملٹی پیر کرنا تھا جس میں ملٹی پاس آجائے 441 یا اس سے کوئی بھی smaller نمبر تو ہمارے پاس آجائے 441 اور 841 کا square root ہمارے پاس کیا آیا 29 تب یہ دونوں پریکشن میں تھے ہمارے 784 اور 84 مطلب ہمارے پاس آنسر کیا آیا 28 اور 29 تو مجھے امید آپ لوگوں پارٹ 3 کی بھی سمر میں آگئی ہوگی پارٹ 4 جو ہے وہ آپ لوگ خود سولف کریں گے تاکہ آپ لوگ ہی پریکٹیس ہو سکے زیادہ سے زیادہ as a homework آپ لوگ خود سولف کریں گے اب میں سولف کرتی ہوں پارٹ نمبر 5 so student last question جو ہے پارٹ 5 وہ میں نے آپ کے سامنے board پریش دیا ہے 5 into 41 اور 64 سپسے پہلے ہم اس پریکشن کو سولف کریں گے تو میں نے بتایا تھا کہ 64 کو ہم پارٹ کو ساتھ ملٹیپلائے کریں گے جو ریزلٹ آئے گا اس میں ہم 41 ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ایک پروپر فریکشن بن جائے گی تو ہم لوگ اس کو سولف کرتے ہیں 64 ملٹیپلائے 5 یہ ہمارے پاس بن گیا 320 اب 320 میں ہم 41 ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہے 361 آ گیا 361 اور 64 اس فریکشن یہ فریکشن ہمارے پاس آ گیا اس فریکشن کو ہم لوگ سولف کریں گے پروپر فریکشن کو اس کا ہم سکے روٹ فائنڈ کریں گے بائی ڈیویان میتھوڈ پہلے پہلے ہم لوگ یہاں پڑک لیتے ہیں 361 کو اس کے ہم پیر بناتے ہیں 61 پیر بن گیا اور ایک 3 سنگل ڈیجٹ رہ گیا تو یہ آ گیا 111 3-1 is equal to 2 261 آ گیا 1 plus 1 is equal to 2 اب 2 کے ساتھ ہم لوگوں نے کوئی ایسا ڈیجٹ اٹیش کر کے ملٹیپلائے کرنا ہے جسے ہمارے پاس کیا آ جائے 261 آ جائے اس سے کوئی بھی smaller نمبر آ جائے تو اب ہم یہاں پہ کرتے ہیں 2 کے ساتھ 7 لگاتے ہیں 189 آیا 189 تو 261 سے بہت چھوٹے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ 2 کے ساتھ 9 لگاتے ہیں جب ہم 2 کے ساتھ 9 لگائیں گے تو ہمارے پاس کیا آیا ہے 261 آ گیا تو یہاں پہ ہم لائن لگائیں گے یہاں پہ بھی 9 لگائیں گے 261 آ گیا 0 تو جو نومینیٹر والا جو ہمارے پاس نمبر تھا اس کو ہمارے پاس نمبر تھا اس کا سکر روٹ ہمارے پاس کیا آیا 19 آیا اب ہم سکر کریں 64 کو 64 کو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایک سکر روٹ پروپر ہمارے پاس نمبر آتا ہے 64 8 پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا 8 8 ڈیوائیڈ ہوتا ہے 64 64 64 64 64 64 64 کرنا ہے تو ہم لوگ 19 اور 8 کو ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سمانسا ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور 19 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 8 پہ تو یہ کیا دے گا 8 2016 19 میں 16 منس کیا تو کیا آگیا 3 آگیا تب ہم لوگ اس کو کس طریقے سے رکھیں گے اس طریقے سے 2 3 over 8 یہ ہمارا proper آنسر آئے گا 19 over 8 ہمارے پاس اگر denominator بڑا ہو اور denominator چھوٹا ہو تو ہم لوگ اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو جو ہم 19 over 8 کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ہم لوگ اس form میں آنسر آئے گا ہمارے پاس 2 into 3 over 8 یہ ہمارا proper آنسر ہے part 5 کا تو اسی کوشن کو میں ایک دا فاور ریپیٹ کروں گی تاکہ آپ لوگ اسی سمجھ میں آ جائے ہم لوگ نے کیا 64 کو 5 سے مٹیپلائی کیا تو جو نمبر ہمارے پاس آیا اس میں ہم لوگ نے 41 آئیڈ کیا تو ہمارے پاس آیا 361 divided by 64 اب اس فریکشن کو ہمارے پاس proper فریکشن تھی اس کو ہم لوگ نے ڈیوائیڈ میتھڈ سے سولف کیا سمسے پہ 361 کو ڈیوائیڈ میتھڈ سے سولف کیا تو ہمارے پاس square root آیا اس کا 19 then ہم لوگ نے 64 کا square root لیا تو 8 8 64 ہے ہمارے پاس آنسر کے آیا 8 آیا then ہم لوگ نے اس کو جو چیز ہم لوگ نے فائنڈ کرنا ہے 361 64 کا square root ہم لوگ نے فائنڈ کرنا تھا 361 کا square root ہمارے پاس کیا آیا 19 آیا اور 64 کا square root کیا آیا 8 آگیا اب آپ لوگ دیکھیں کہ denominator چھوٹا ہے اور denominator بڑا جب denominator ہمارے پاس بڑا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو فردر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہم لوگ نے ڈیوائیڈ کیا 19 کو 8 پہ 19 کو اندر رکھا اور 8 پہ ڈیوائیڈ کیا 8 2 0 16 19 میں 16 minus k تو آنسر کیا آیا ہم لوگ پاس 3 آیا اب ہم لوگ جو یہ والی فرم تھی اس فرم میں ہم لوگ نے لکھنے کے لیے کیا کیا جو اوپر کوشنٹ میں نمبر آتا اس کو ہم لوگ لکھتے ہیں سائیڈ پہ اور ہم لوگ پاس ریمینڈر آتا اس کو ہم لوگ سے denominator میں اور جس نمبر پہ ہم لوگ نے ڈیوائیڈ کیا آتا ہے وہ نمبر آتا ہے ڈیوائیڈ میں تو اس کو ہم لوگ نے کیا لکھا 2 into 3 over 8 جو ہے ہمارا پروپر آنسر آگیا تو student part 5 ہم لوگ نے solve کر لیا اور exercise 2.4 ہماری complete ہو گئی ہے مجھے امید ہے آپ لوگ 2.4 کی اچھے طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز مل سکے شکریہ